نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سوادیش لائیو آج ہمیں کیسے وقتیتوں کے بارے میں بات کریں گے جو نہ کیول ہندوستان بلکہ سموچے وشو میں کرانتیکاریوں کے اتحاس میں اپنا نام اپنے کرتیوں کے بوتے انکت کروا کر مہان کہلائے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ونائک دامدر ساورکر کی ساورکر مانے تیج ساورکر مانے تیار ساورکر مانے تپ ساورکر مانے تت ساورکر مانے ترک ساورکر مانے تارن ساورکر مانے تیر ساورکر مانے تلوار ان کے جیون پریچے کا ورنڈن تو آپ کو پستکوں میں دیکھنے پڑھنے کے لئے مل گیا ہوگا پرنتو آج ہم آپ کو ان کے جیون سے جڑے سنسمرن کو بتانے جا رہے ہیں جیسے شاید ہی آپ نے کہیں پڑھا ہوگا سنکر آپ کو بھی اٹپٹا لگ سکتا ہے لیکن یہ سچائی تحاس کی پنوں میں درج ہے جب ساورکر نے لینن کو لندن میں تین دن تک کے لئے شرن دی تھی جی ہاں ویر ساورکر کی تاریخ کرنے کا ساحس جھٹانے والے وامپن تھی چنندہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن ویر ساورکر نے لینن کو لندن میں تین دنوں تک شرن دی تھی اس بات کی سچائی بھی اتحاس میں درج ہے اس کے بارے میں شاید ہی کبھی بات کی جاتی ہوگی کارن یہ ہے کہ آج کے نو کمیونسک یہ سوکار نہیں کرنا چاہتے کہ راشترووادی ساورکر کو لینن سہید کئی پرمکت وامپن تھیوں نے مہان اور ویر کہنے کا ساحس کیا تھا ویر ساورکر کی آج 149 جینتی منائی جا رہی ہے مائ 28 1883 کو مہاراشت کے ناسک جلے میں ان کا جنم ہوا تھا ان کا ویکتتو اور جیون دونوں ہی سادھارن نہیں کہے جا سکتے ساورکر کے جیون کا پرتیکشن راشت کے گورو کے لئے سمرپیت رہا ویر ساورکر کا ماننا تھا کہ بھارت کو انگریجی سامراجے سے سوطنطر کرانے کے لئے یوغاؤں کو ششکتر کرانتی میں بڑھ چڑھ کر یوگدان دینا چاہیے یہ بار شاید ہی بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں ایک مہانکرانتیکاری ہونے کے ساتھ ساہتیکار، قوی، اتحاسکار اور سمات سدھارک بھی تھے ورش 1906 میں لوکمانے دلک نے شام جی کرشن ورما سے ساورکر کو چھاتربیتی دینے کے شفارش کی تھی فلسوروپ ساورکر شیواجی چھاتربیتی پرابت کر 3 جولائی 1906 کو کانون کی پڑھائی کرنے انگلینڈ پہنچے یہاں ساورکر کا نواز انڈیا ہاؤس میں تھا جس کا شام جی کرشن ورما سنچالن کرتے تھے اگلے تین ورشوں تک انڈیا ہاؤس کرانتیکاری کاریوں کا کیندر بنا رہا کیول بھارت کی کرانتیکاری نہیں بلکہ میشرت ترکی، آئرلینڈ، روس جیسے دیشوں کے کرانتیکاری بھی انڈیا ہاؤس میں سبھاؤں اور بیٹکوں میں شامل ہوتے تھے انہی کرانتیکاریوں میں ایک تھے روسی کمیونسٹ کرانتیکاری مارچ کے مہینے میں کے مدھے میں ویر ساورکر نے کٹر سمرتھک وہ ان کے مطر گائے اے ایلڈرگ نے جو خود کو کھل کر کمیونسٹ بتاتے تھے وہ انڈیا ہاؤس میں روسی کمیونسٹ کرانتیکاری لینن کو لے کر آئے تھے ساورکر اور لینن کی بیٹک ہوئی جس میں مدن لال دھنگ راوی شامل تھے ان کے بیچ کیا وارتہ ہوئی یا کسی کو نہیں پتا لیکن ساورکر اور لینن کے بیچ اور بھی کئی بیچکیں ہوئی پرانتو ان کی جانکاری آج اپلپ دن نہیں ہے حالانکہ ساورکر لینن وارتہ کا ایک قصہ ہمیشہ دتوپند ٹھنگڑی جی کے پستک کمیونسٹ اپنی ہی کسوٹی پر سے ضرور ملتا ہے اس میں ٹھنگڑی جی بتاتے ہیں کہ ان کے کالج کے دنوں میں ویر ساورکر اروی کے پاس ان کے گاؤں گئے تھے ویر ساورکر پر پرتیبند ہٹنے کے بعد یہاں ان کا پہلا دورہ تھا اس گاؤں میں ایک ہائی سکول تھا وہاں کی نووی دسویں کے چھاتروں نے کمیونسٹ ماسٹروں کے بھڑکانے پر ویر ساورکر کے ورودھ پردرشن آیوجت کیا تھا جب ساورکر کو اس کی جانکاری ملی تو انہوں نے ان بچوں کو ایسی ہی نہیں جانے دیا بلکہ انہوں نے سبھی بال پردرشن کاریوں کو بلوایا اور ان بچوں کو اپنے سامنے بیٹھا کر ان سے ویرودھ کا کارن بھی پوچھا ایک نووی کا چھاتر کھڑا ہوا اور ویر ساورکر سے پرشن کیا کہ آپ ہندو راشت کی بات کرتے ہو تو ہندو راشت کی روپ ریکھا آخر کیا ہے اس کی کیسے رچنا آپ کریں گے ویر ساورکر نے اپنے اتر میں ایک سنسمرن انہیں سنایا انہوں نے کہا جب وہ لندن میں کانون کی پڑھائی کر رہے تھے اس سمیں آئیرلنڈ کے ایمان ڈی ویلیرہ اور روس کے ولادی میرو لیننڈ دونوں لندن میں تھے تب لیننڈ کے پیچھے روس کے گپتچر لگے ہوئے تھے ان سے بچنے کے لیے وہ فرار تھے یہی وہ سمیں تھا جب ساورکر نے لیننڈ کو انڈیا ہاؤس میں تین دنوں تک شورن دی تھی دن بھر ساورکر اپنے کام میں ویست رہتے تھے پر رات بھوجن ان کا لیننڈ کے ساتھ ہوتا تھا ایک بھر لیننڈ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تو ساورکر نے ان سے پوچھا شاشن آپ لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ کے عزم کے نزار روس میں دھارمک آرثک رچنا کیا ہوگی اس پر لینن ہسے اور کہا دیکھو میرے پاس اس طرح کی کوئی روپ ریکھا فلحال نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ جب تک ہم شاشن میں نہیں آتے اور پرستیتیاں دکھائی نہیں دیتی تب تک ہم سارا کھاکا کیسے تیار کر سکتے ہیں اس پرسند کو سنانے کے بعد ویر ساورکر ان بال پردشن کاریوں سے بولے آپ کے نیتا لینن ہے وہ کمیونس سماج کی روپ ریکھا نہیں دے سکے اور آپ مجھ سے ہندو راشت کی روپ ریکھا مانگ رہے ہیں یدی آج لینن آپ کا ہی پرشن مجھ سے کرتے ہیں تو میں انہیں انہی کا اتر یاد دلاتا تو بچوں میں تمہارا اتر نہیں دے سکتا تم جیتے اور میں ہارا یہاں ونمر وکتتو کیول ویر ساورکر میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ان کے شنگھرش بہت ہی زیادہ تھے یہ بات تو لکھنی ہے کہ ویر ساورکر وشو کے پہلے کرانتیکاری ہیں جن کا مقدمہ انتراشرے عدالت میں لڑا گیا تھا لندن میں ہوئی ان کی گرفتاری کے بعد بھارت لے جاتے سمیں زہاج کے سیور ہول سے بھاگنے کی گھٹنا کا سماجر پورے یوروپ میں آگ کی طرف فیالا تھا اس سمیں ساورکر کے سمرتھن میں یوروپ کے کئی دل سامنے آئے تھے کارل مارکس کے پوتر جین لونگیٹ نے کھل کر ساورکر کا سمرتھن کیا تھا اٹلی کا وامدل اٹالین لیپبلیکن کانگریس نے بھی ساورکر کے سمرتھن میں پردرشن کیا تھا سال 1910 اگست میں انتراشر شوشلسٹ کانگریس نے ویر ساورکر کی رہائی کا پرستاو پارت ہوا تھا روس کے مہان لکھک جنہیں سوویت ساہتے کا پتامہ بھی کہا جاتا ہے میکسیم گورکی نے ویر ساورکر کو اپنے دیش کے کرانتھکاری نکولائی چین سیویسکی کے برابر مانا ہے بھارت میں بھی کچھ گینے چونے سہاسی کمیونسٹوں نے بھی ساورکر کو ویر اور مہان بتایا ہے بھارتی ایک کمیونسٹ پارٹی سی پی آئی کے سنستھاپا کمانویندر رائے نے جو لینین سٹالین کے ساتھ سوویت روس میں کارے کر چکے تھے انہوں نے ساورکر کو اپنا ہیرو اور پریڑنا شوط مانا ہے ایم پی ٹی آچارے نے تو ویر ساورکر کی کرانتھکاری ویکٹیتوں پر کچھ لیک بھی لکھا تھا یہی نہیں بنگال کی پور مکہ منتری جوتی بسو نے پارٹی ڈاکیمنٹ میں ویر ساورکر اور تلک کو انگریجی سامراجی کا سب سے بڑا شتر بتایا تھا لنکی پرکھر آشتروادی ویر ساورکر کے بھوائیامی چرطر اور اور کرانتھکاری ویکٹیتوں کو آج کسی کے پرمان کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن آوشکتہ ہے کبھل ان کے جیون درشن کو ایک نشپکش اور سمگر درشتی سے دیکھنے کی